اسلام علیکم یوٹیوب فیملی آج ہم چوکلٹ کیک بنائیں گے بہت ایزی بہت مزے کا چوکلٹ کیک ریڈی ہوتا ہے چلیں ریسیپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ایک باول لیں گے اور اس میں پونا کپ آئل کا ڈالیں گے ہاف سے تھوڑا زیادہ یہ پونا کپ آئل ڈال لیں گے اس کے بعد دہیں لیں گے ہم اور پونا کپ ہی دہیں کا ڈالیں گے دہیں ڈالنے کے بعد آئسنگ شگر ہے ہمارے پاس آدھا کپ آئسنگ شگر کا ڈالیں گے آئسنگ شگر ضروری نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو گھر میں جو چینی ہوتی ہے اس کو پیس لیں یہ پیسی ہوئی چینی ہوتی ہے اس کے بعد دسکی مدد سے اس کو مکس کریں گے پھر ایک سٹینر لیں گے اور ایک کپ میدہ ڈالیں گے اس میں اس کے بعد کوکو پاورڈر دو ٹیبل سپون بیکنگ پاورڈر لیں گے اور ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر کا ڈالیں گے اس کے بعد بیکنگ سوڈا لیں گے اور ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ایڈ کریں گے اور سٹینر سے اس کو اچھے سے چھان لیں گے سارا جو پاورڈر ہے وہ بال میں چلا جائے گا یہ دیکھیں اس کے بعد وسکی مدد سے اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کریں اس کو یہ دیکھیں یہ تک سا بیٹر ریڈی ہو گا اس سے اس کے بعد پونہ کپ دودھ کا لیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے دودھ جو ہے وہ نارمل ٹیمپریچر کا روم ٹیمپریچر کا ہونا چاہیے بہت تھنڈا بھی نہ آؤ اور گرم بھی نہ آؤ یہ دیکھیں مکس کرنے کے بعد یہ ہمارا بیٹر ریڈی ہو گیا ہے یہ کریمی فارم میں آ گیا ہے اس کے بعد ہم مولڈ لے لیں گے یا بیکنگ ٹری لیں اور یہ سارا بیٹر اس کے اندر ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد اوون کو ہم نے بیس منٹ پہلے پری ہیٹ کر لیا اسی طرح سے اگر دیکھچے میں بھرائیں گے تو دیکھچے کو بھی بیس منٹ پہلے پری ہیٹ کر لیں اور یہ اس کے اندر رکھ دیں گے اور ون ایٹی ٹیمپریچر پہ اندرہ منٹ کے لیے اس کو سیٹ کر دیں گے ایسے ہی دیکھچے میں بھی اندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اور میڈیم فلیم پہ رکھ دیں گے ہم چلیں اس کے اوپر سوس جو لگانی ہے اتنی در ہم وہ ریڈی کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے کوکو پاورڈر ایک ٹیبل سپون کون فلار لیں گے ایک ٹیبل سپون یہ کون فلار ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون اور آئسنگ شگر لیں گے یہ دیکھیں دو ٹیبل سپون آئسنگ شگر ڈالیں گے اس میں ہاف کپ دودھ کا لیں گے اور اس کو یہ دیکھیں چلے کی اوپر رکھ دیں گے اور بلکل ہلکی سی آنچ پہ اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں وسک سے ہلاتے جائیں یہ دیکھیں زبردستی چوکلٹ سوس جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے یہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے بیس منٹ کا اس کے بعد کیک کو چیک کریں گے سٹک کی مدد سے یہ دیکھیں جی بلکل کیک ریڈی ہے ہمارا کوئی میٹیریل نہیں ہے سٹک کے اوپر اس کو باہر نکال لیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے دس سے پندرہ میٹ کے بعد یہ فوق کے ساتھ اس پہ یوں کٹس لگائیں گے اور پھر جو چوکلٹ سوس ہم نے ریڈی کی تھی وہ اس کے اوپر ساری ڈال دیں گے یہ دیکھیں اب اس کو ہم ٹھنڈا رکھ دیں گے فریج کے اندر ایک سے ڈیوڑ گھنٹے کے لیے یہ دیکھیں ٹھنڈا ہونے کے بعد کوکو پاورڈر لیں گے اور سٹینر کی مدد سے اس کے اوپر سارا کوکو پاورڈر سپرنکل کر دیں گے اور اس کو فریج میں ایک گھنٹے کے لیے ٹھنڈا رکھ دیں گے دوبارہ سے زبردست سا چوکلٹ کیک ریڈی ہے ہمارا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ